جنگل ہوا پتیلہ دیکھا جس میں بندر نے سوپ پکا رکھا تھا دونوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے پہلے شیر نے اچھی طرح سے خوب سوپ پیا جب سیر ہو گیا تو لومڑی بولی کہ میں اسے ختم کر دوں گی یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنا مو پتیلے میں ڈالا اس کا سر پتیلے میں کھنس گیا اس نے شیر سے کہا میری مدد کرو مجھے یہاں سے نکالو اندھیرے میں شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بکھلات کا شکار ہو گیا ایسے میں اسے محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی آ گیا ہے لہٰذا وہ تو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگ نکلا بندر جب گھر پہنچا تو اس نے ببرچی خانے میں لومڑی کو اس حالت میں پایا وہ سمجھ گیا کہ لومڑی یہاں چولی کرنے آئی تھی وہ لومڑی کو لے کر بھالو کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ لومڑی نے اس کے ببرچی خانے میں آ کر سارا سوپ پی لیا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ بچاری اس پتیلے میں پھس گئی ہے بھالو کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اس نے کہا کہ اسے یہاں باندھو ہم اسے شزا دیں گے بندر اور بھالو لومڑی کو وہاں باندھ کر چلے گئے شیر یہ سب چھپ کر دیکھ رہا تھا ان کے جاتے ہی لومڑی نے شیر کو آواز دی جالاک لومڑی کو شیر پر بہت عصہ آ رہا تھا اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے شیر سے بدلہ لینے کا اس کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اس نے شیر سے کہا کہ بھالو اور بندر مجھے سزا نہیں دیں گے اس لیے کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی تھی بلکہ یہاں ایک اور چور کو پکڑنے آئی تھی لیکن وہ بھا گیا اور میں پکڑی گئی بندر اور بھالو نے میرے سچ بولنے پر یہ کہا کہ وہ مجھے انعام میں ایک ہیرن دیں گے یہ سن کر شیر کی موں میں پانی آ گیا اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ہیرن لوں اس نے لومڑی سے کہا ہیرن تو میری پسندیدہ ہو راک ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہیرن مجھے دے دو اس پر لومڑی نے شیر سے کہا اگر تمہیں ہیرن چاہیے تو پھر میری جگہ آ کر بیٹ چو وہ دونوں ہیرن لے کر آنے والے ہیں شیر لومڑی کی باتوں میں آ گیا اس نے لومڑی کی اسیاں کھول دیں اور بولا تم یہاں سے بھاگ جاؤ میں یہاں بیٹ چاہتا ہوں شیر کو لالچ دے کر چلاک لومڑی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی جب بندر اور بھالو واپس آئے تو انہوں نے شیر کو لومڑی سمجھ کر اس پر خوب گرم پانی ڈال دیا اور جنگل کے بادشاہ کو لالچ میں آ کر لومڑی کی چلاکی کی سزا بکت بھی پڑی اور وہ بری ہی طرح چلانے لگا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے کیا سکھا کہ ہمیں کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لالچ میں آ کر دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے موسیقا ٹرحت موسیقی موسیقی